یا اللہ تحجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا یا تو فرض نمازی ختم ہو گئی ہے تحجد کے رونے کیا روے جائیں میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفم بتمع وممہ رزقناہم ینفقون کانو قلیل من اللیل ما یحجعون وبالاسحار هم یستغفرون یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سجدوں میں سر رکھتے ہیں اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے کوش ہوتا ہے تاتجافا تاتجافا کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تاتجافا اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے اس کا اصل ترجمہ کیا ہے تتجافہ اس کی اصل ہے جفا جفا کہتے ہیں بے وفائی کو بے وفائی کو تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں بے وفائی بڑی بری بات ہے یا تو تو بڑا بے وفا آدمی ہے تو ہمارے محول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے وفا بڑی اچھی بات ہے تو میرے رب نے کہ آپ خوبصورت بات فرمائی ہے تتجافہ جنوبہم ان المباجع یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں جسم ٹوٹتا ہے نید آتی اپنے اٹھاتے ہیں مون دھوتے ہیں چھنٹیں مارتے ہیں آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تحجد میں اٹھا وضو کیا مسلح بچھایا پھر بیوی کو بھی اٹھایا وہ نہ اٹھی تو اس کے موں پہ پانی کے چھنٹیں مارے پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی تحجد کا وضو کیا پھر خامند کو اٹھایا وہ نہ اٹھا تو اس کے موں پہ پانی پھینکا پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں عرش کا در کھل جاتا ہے جیسے بچہ جیسے ماں بچے کو پیار سے نہیں دیکھتی اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی ستر کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کسرت کے لیے نہ کہ عدد کے لیے میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کی کوئی عدد نہیں جس کی کوئی حد نہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا دعوت اے دعوت اگر ان نافمردان کے نافرمانوں کو پتا چل جائے یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے تو ان کے جوڑ جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں کٹھے نہ رہ سکیں اگر ان کو میری محبت کا پتا چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اللہ تعالی نے کہا اے دعوت ایک بات تو بتا جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا پھر اور سنو یا دعوت بشر المذنبین دعوت جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناو نافرمانوں کو بشارت دیتا ہے نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھ کڑی لگا یہ پولیس والے نہیں کھڑے ہتھ کڑی لگاو چور ہے ڈاکو ہے ہتھ کڑی لگاو میرا اللہ کہتا دعوت جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو کہے اللہ ان کو کیا بشارت دوں کون سے کہو لَا يَتْعَاذَمُ عَلَيَّ ذَمْبٌ عَنْ أَغْفِرَهُ میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے جتنے مرضی مو کالے کر لے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں